مجھے طفح سیکھے تھے بہت اہم قائدہ کون بتائے گا کیا قائدہ سیکھے تھے ہم لوگ غیر آقل کا جمال اس کو ہم لوگ مؤنس سمجھیں گے سب آئے تھے آپ لوگ لاز کلاس میں جو نہیں آئے تھے ویڈیو دیکھ لئے ہیں تو کیا بہت اہم قائدہ کیا سیکھے تھے غیر آقل کو عرب والے سٹریٹ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کیا سمار کرتے ہیں مؤنس وہ سمجھتے ہیں کیا سنگلر مؤنس ایک عورت مطلب کیا وہ مؤنس سمجھتے ہیں کل جمعین مؤنس کیا سمجھتے ہیں مؤنس جمع کو کس کی جمع کو غیر آقل غیر آقل کو کیا سمجھتے ہیں مؤنس تو اس کا مطلب اس کا نتیجہ بہت huge impact ہے اس کا بڑا اثر کیا ہوگا اب جب آپ grammar کے اعتبار سے جملہ construct کریں گے جملہ بنائیں گے نا تو یہ قائدہ لاغو ہوگا جب غیر آقل کا جمع جملہ میں آئے گا تو ہم کیا سمجھیں گے اس کو جیسے کی وہ کیا ہے مؤنس ہے تو وہی مؤنس سمجھ کر کے آپ کو آج جملہ کیا پڑھنا پڑے گا سٹرکچر ویسے ہوگا آپ دیکھیں فرسٹ سیونٹین لیسن میں کیا آلک آلک جملہ ہے آلک آلک کیا جملہ ہے سترمہ سبق میں بک جو نہیں ہے بک نکال لیجے آپ لوگ یہ لے لیجے ایکشٹر بک ہے تو یہاں پہ تو سیونٹین لیسن کیا ہے فرسٹ پہلا جملہ دیکھیں کیا ہے ابواب المسجدی مفتوحتن ابواب یہ لفظ آیا ابوابن پڑھیں گے یا ابوابو پڑھیں گے ابوابو کیوں پڑھیں گے کیونکہ مدافع ہے یہ مدافع لئے کون ہے المسجدی ابواب کیا ہے سنگلر ہے پلورل ہے جماع واحد کیا مفرد کیا اس کا بابن ابوابن اور ایسا کچھ پیٹن ہے بابن ابوابن افعالن اعمالن اور اسماؤن 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 اور افعالن قلمن اقلامن ٹھیک ہے تو وہی ہے بابن میں جو علی فظل میں واو ہے اس لئے ابوابن ہو گیا ٹھیک ہے تو ابواب المسجدی ابواب المسجدی مسجد کے دروازے مسجد کے دروازے مفتوحتن مفتوحتن دروازہ مونس ہے نا اردو میں تو مسجد کے دروازے کیا ہے کھلے ہیں ٹھیک ہے ابواب المسجدی مفتوحتن مبتدہ کہا ہے یہاں پہ ابواب مبتدہ ہے خبر کہا ہے مفتوحتن خبر ہے مفتوحتن کیا ہے خبر ہے ابواب مبتدہ مفتوحتن خبر ابواب مذکر ہے مونس ہے وہ بتائیے اوریزنیلی ابواب کیا ہے ابواب مذکر ہے سمجھ رہے مونس کیوں کیونکہ کیسے پتہ مذکر ہے کیونکہ اس کا مفرد کیا ہے بابن بابن مذکر ہے لیکن جب اس کو ہم جمع بنائیں ابواب کر دیں اس کو تو ہم کیا سمجھیں گے اس کو مونس سمجھیں گے تو لہٰذا جب خبر آئے گا تو کیا مفتوحتن نہیں کیا آئے گا مفتوحتن مفتوحتن ٹھیک ہے اگر مان لیجئے باب ہوتا یہاں پہ ابواب کے جگہ کیا ہوتا باب تو کیا ہوتا باب المسجدی مفتوحن باب المسجدی مفتوحتن مذکر لیکن جیسے کر دیں اس کا ابواب المسجدی تو کیا ہو گیا مفتوحتن کیونکہ سمجھا ہے کیا آم نے اس کو مونس ایک مونس مفتوحتن ٹھیک ہے مفتوحتن مفتوحتن اب بتائیں کھلا مفتوحتن چیزی کھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ضرورت پڑا مفتوحن مفتوحتن کا جمعہ کھجنے کا کیا ضرورت ہے کی مفتوحن اور مفتوحتن مفتوحتن مذکر اور مفتوحتن مونس اب دونوں کا جمعہ کیا ہے بھائی ضرورتی نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ ہم گیر آکل کے لیے مفتوحتن استعمال ہوتا ہے لہذا جمعہ کی ضرورت نہیں ہے کیا کریں گے اس کو ہم تو اس کو سمجھ رہے کیا مونس ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی حکمت ایک کیا ہے کہ آپ کو زیادہ جمعہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں غیر آکل آیا جمعہ استعمال ہوا تو اس کو کیا سمجھیں گے فیمیل بس جو ورث تھا آپ کے باس میں بولتا لگا دیئے ٹھیک اور مثالہ سمجھ مہا جائے گا ابواب المزدیدی مفتو حتون تو کیا سمجھ میں آیا مفتوہن نہیں بلکہ مفتو حتون مفتو حتون یہ اس کو سمجھا ہم نے مونس خبر مونس ہے خبر کیا مونس ہے کیونکہ مقتدہ کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں مونس سمجھ رہے ہیں ایکچولی میں کیا آریزنل وہ اصل مذکر ہے بس ٹریٹ کا رہا ہے گرامیٹیکالی لنگویسٹیکالی مہنے الفاظ کے لفظ کے عدبار سے وہ مذکر ہے لیکن گرامیٹیکالی نہ ہو کے عدبار سے مونس ہے سمجھ رہے مونس کو ٹھیک ہے سیکنڈ جملہ مالی لیمان لیمان مطلب ہوز کس کی ہے لیمان حاضی بیوت لیمان حاضی بیوت الجدیدت کس کی ہے یہ بیوت کیا جماع بیت بیت بیوت درس دروس حرف حروف بیت بیت بیوت حاضی استعمال کر رہے ہیں بیت تو مذکر ہے بیت مذکر کیونکہ بیت بیوت کیا ہے جماع ہے جماع غیر عاقل لہذا کیا استعمال کر رہے ہیں ہم اس کے لئے حاضی بلکہ حاضی بھی نہیں کریں حاضی عاقل کے لئے حاضی 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 کا ایک مذکر حاضی ایک مونس لیکن بہت سارے جب ہو چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو تو ہا اولائی لیکن ہا اولائی خاص کس کے لئے عموماً استعمال ہوتا ہے عاقل کے لئے غیر عاقل ہوگا ہا اولائی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں حاضی مونس استعمال کریں اور اگر زالیکہ ہوگا تو مونس کیا ہوگا تلکہ ٹھیک ہے حاضی ہوگا استعمال قریب کے لئے اور دور کے لئے تلکہ ہوگا جمع ہو غیر عاقل کی جمع ہو حاضی یا تلکہ ہوگا ٹھیک ہے تو جدید ہے تو کیوں آیا مونس سمجھ رہے اس کو مونس سمجھ رہے اس لئے جدید سمجھ رہے اس کو ٹھیک ہے کس کی ہے یہ نئے گھر کس کے ہیں to whom belongs these houses یہ سب گھر کس کے ہیں جواب کیا ہیا ہیا کیا ہیا تو ایک کیلئی ہوتا ہے ہیا سے مراد یہا پر کیا ہے جما ہیا کا معنی دکشنری اٹھا کر رکھیں گے تو کیا ملے گا میننگ ہیا کا ایک عورت لیکن یہاں ہیا کیا ہرہا ہے بہت ہیا کا معنی بہت ہو رہا ہے تو کونٹیکس ہیا کو سب آگ سے بہت کو سمجھ میں آتا ہے word to word دیکھ دیکھ کو اربی سکھ 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 بہت کمی رہے ہیا ہیا مطلب these انگلیش میں کیا لی مدیری شریکتی یہ کس کی ہے ہیا یہ مبتدہ مبتدہ ہے اور لی مدیری کیا خبر ہے مدیر مدیر مطلب کیا سکھ ہم لوگ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپر لیکن یہاں میننگ کیا ڈیریکٹر کمپنی کا ڈیریکٹر کمپنی کا ڈیریکٹر مینیجر ٹھیک ہے شریکتی مطلب کیا ہوتا شریکتن مطلب بزنس شریکتن مطلب کیا ہوتا کمپنی 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 شریکتن شریکتن یہاں پہ کیا لی مدیری شریکتی it belongs to the ڈیریکٹر of the کمپنی یہ کس کی ہے کمپنی کے ڈیریکٹر کی ہے کمپنی کے مینجر کی سمجھ گئے ہیا لی مدیری تو ہیا مبتدہ لی مدیری کیا خبر شریکتی بچ گیا کیا مدافع مدافع مدیری مدیری کیوں ہوا مدیری کسرا مجرور کیوں ہوا لی کے وجہ سے لی ہے نا یہ لی دیکھ رہا آپ کو یہ تو لی ہے حرف جیسے حرف جر آئے گا اس کے بعد مل اوٹ کیا ہوگا اسم مجرور حرف جر اسم مجرور بس جار مجرور کا جوڑی ٹھیک ہے یہ مدیری شریکتی ملا کے یہ کمپنی کے ڈیریکٹر کی ہے یہ سب جو گھر ہے اتنا سارا گھر کیا ہو شریکت بزنس کمپنی شریکت مدیری مداف شریکت مداف مدیری مداف دیکھئے آپ کو جب بھی قرآن پڑھئے گا یا حدیث پڑھئے گا عربی میں تو آپ کو ایک چیز دھیان رکھنا کیا کوئی چیز مرفو ہے مرفو تو پتا آپ کو فطرت ہے نیچرل نیچر مرفو ہونا عربی 90% سم فطرت ہے مرفو ہوگا دمہ کے علامت ہوگی لیکن جب وہ مجرور ہوگا تو آپ کو سوال کرنا ہوگا کیوں مجرور ہے جب منصوب ہوگا تو کیوں فتح لیا ہوائی ہے کیوں فتح یہ لیا ہوائی سمجھ یہ سوال آپ کو کرنا پڑے گا کبھی بھی قرآن آپ پڑھئے گا کوئی بھی آدم کو مرفوق کتنا کچھ نظر آئے گا ٹھیک ہے الرحمن علالعرش استوہ سورتہا میں ہے اور سجدہ میں ہے ٹھیک ہے الرحمن علالعرش عرش پر ہے رحمان کہاں ہے اللہ کہاں ہے الرحمن علالعرش کیسے اللہ عرش پر ہے استوہ اللہ عرش پر بلند ہوا الرحمن علالعرش عرش علالعرش 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 سے کیا ہو گیا علالعرش سوال کرنا پر ہے الرحمن علالعرش پر استوہ مستوی ہے اللہ عرش پر کیا استوہ فعل ایڈوانس سبھی سیکھے نیمبر الرحمن علالعرش استوہ ٹھیک ہے یہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پتا ہے یہ معلوم ہے اللہ مستوی ہے کیفیت مجھول ہے کیفیت نہیں پتا جیسے اللہ کے شان کو لائک اللہ ویسے کیا مستوی ہے ٹھیک ہے لیمان حاضر بیوت لازٹ اپ کرتے ہیں ایک دو جملہ پھر پسوڑ دیتے ہیں یہ لیمدیری شریکت تین نمبر ان نجوم جمیلتن ان نجوم جمیلتن سٹار تو مذکر ہے نجم لیکن کیونکہ پلورل کیا اس کا جمع تو کیا سمجھیں گے اس کو مونس تو جمیلتن اگر ایک سردہ تو کیا ہوتا ایک ستارہ ان نجوم جمیلتن لیکن ان نجوم جمیلتن جمیلتن ٹھیک ہے چوتھا نمبر آئی یہ نات منود نہیں نات منود ہوگا تو جملہ کہا نات منود کیسے کیسے پتا نات منود نات منود کا قائدہ کیا ہے علی فلام دونوں میں نہیں تو خبر ہے یہ پھر علی فلام اس میں لگ جاتا تو خوبصورت ستارے ترجمہ ہوگا خوبصورت ستارے کیا خوبصورت ستارے خبر ہی خبر صرف ایسے ہوتا چار نمبر حاضی ہی حاضی دروس کیا ہے جمع درس دروس تو حاضی لگ گیا حاضی نہیں لگا کیا لگا حاضی کیونکہ جمع ہے جمع غیر آقل اس کو مہند سمجھیں گا حاضی دروس یہ سب درس دروس کیا ہے سہلت درس مذکر ہے لیکن سہلت ہو گیا کیوں مہند جمع اس کو مہند سمجھ رہے ہم لو ٹھیک لاشٹ کرتے ہیں پانچ نمبر کیا ہے فیل ہندو یا فیل ہندی فی آگے ہر جر تو اسم مجرور فیل ہندی کیا ہو گیا خبر خبر جار مجرور ہند میں زبان لینگویجز تو اچھا بتا ہے لغات ہو گیا مبتدہ لغات کیا ہے مبتدہ خبر کہاں چلا گیا پہلے مقدم ٹھیک ہے فیل ہندی لغات ہند میں زبان ٹھیک ہے لیکن زبان کا کیا آرہا یہاں پہ آپ کون بتائے کیا آئی جمع تو کمپلیٹ لیکن آرہا کسیر مطلب کیا میننگ کسیر زیادہ تو کسیر اتن کیا نات صفت کسیر اتن کیا صفت فیل ہندی لغات کسیر ہند میں بہت لینگویجز کسیر تعداد میں زمان ہیں تو لغات ہو گیا کسیر نات چار چیز میں میچ کر رہا کیا ٹھیک ہے ہم بولیں گے لغات مرفوع ہے کسیر بھی مرفوع ہے ٹھیک ہے لغات میں لگا ہوا ہے نہیں یہ تو نکیرہ ہے کسیر بھی کیا نکیرہ تو میچ تو کر رہا ہے میچ کر رہا نا ٹھیک ہے لیکن گنتی میں میچ کر رہ لیکن کیونکہ ہم لغات کو کیا سمجھ رہے ہیں مونس تو لہٰذا اس کو کسیر مونس ہی لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ رول تھوڑا بریک ہو رہا لیکن بریک کیوں ہی گرامر کیا عدوار سے چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے لغات کسیر کسیر نہیں لکھے ہم کیا لکھے بھی ہوتا یہاں پہ تبی کسیر نہیں ہوتا لیکن تو پہلے سے مونس آئیے لغات تو پہلے سے کیا ہے مونس ہندی لغات کسیر ٹھیک آپ کیا کرنا ہے گھر پہ چپٹر نمبر سولہ پڑھ لینا ہے چپٹر نمبر سیونٹین سکسٹین میں قائدہ گزر چکا ہے چپٹر بنائیں اور آپ کے نوٹس میں چپٹر کے انڈ میں یا کتاب کے انڈ میں آپ ہر چپٹر کا کیا ہے اس کو پڑھئے اس میں سبق پڑھ لیجیے کم سے کم پڑھ لیجیے کم سے کم کیا اس کو پڑھ گیا اس کے بعد سیونٹین میں کیا ہو رہا اس کو سنٹنس میں استعمال کیا گیا ہے سولہ میں اس کو استعمال کیا گیا ہے اس قائدہ کیا گیا ہے سیونٹین میں اس کو تھوڑا کیا پڑھ ہول سیل میں اس کو استعمال کیا گیا ہے ٹھیک کریے گا انشاءال نیکس کلاس میں کیا کریں گے اس کو سیونٹین نمبر کو ختم کر دیں گے محنت کی اللہ سے دعا کی اللہ کی لئے کی آسان کر اللہ سے دعا اللہ کی لئے کی لئے تو آپ کو ہر چیز کو prioritize کرنا پڑے ترجی دینا پڑے اخلاس لانا پڑے سب کے اندر اخلاس ہے لیکن اخلاس کی کمی ہو جاتی ہے لیکن اخلاس کی کمی کے کرتے رو لائف تو برباد ہو گیا شیطان کا شروع سے کیا ہوتا ہے ہتھیار رہا ہے شیطان یای دکھم الفقر غریبی دکھاتا فقیری بتاتا گریبی کا وعدہ کرتا ہے جب آپ صدقہ خیرات کرنے جائیں گے تو کیا بولے گا کی پر پروفیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ invest سمجھ میں نہیں آئے بات میں جا آپ کو احساس ہوگا کیا کتنا ہو لیکن اگر ہم کہیں کیا کہ یہ برکت کو چھوڑ کر کہ چھوڑی کیا نہیں دیا صدقہ دیا کوئی اپنے تجارت میں حرام خوری کیا تو آپ کا پیسہ کتنا چلے جائے گا بعد میں انسان کو کیا ایسا ٹریننگ بھی دے گا گھر میں عربی نکال سکھنے بیٹھ 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 کام میں جانا ہے تو رسول ہو تو ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے ویڈیو دیکھ لیں تو سیطان کا احتیار ہوتا ہے ایک خلاس کی بہت ضرورت ہم لوگ کو اور علم آسل کس سلف کا قول ہے کیا ہے ہم نے علم چاہا دنیا کے لئے علم ہم نے چاہا سلف کہتے ہیں دنیا کے لئے ہم نے لد دنیا سمجھ رہے دنیا کے لئے ہم نے چاہا ہم نے سیکھا فَعَوَلْعِلْمُ فَعَبَا علم نے کیا کیا عَبَا کر دی عَبَا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن میں استعمال ہے اللہ نے صدق حکم دیا ابلیس نے کہا ابا ابا وستقبر ابلیس نے ابا کیا مطلب انکار کیا ابا انکار کیا وستقبر وستقبر کیا ابا کا سیگہ ابا بڑھا رہے یہاں پہ سلف کہتے ہیں ہم نے علم چاہا دنیا کے لئے فَعَبَلْعِلْمُ لیکن علم نے کیا کر دیا انکار کر دیا فَعَبَلْعِلْمُ علم نے انکار کر سکتے ہو للہ اگر علم حاصل کر رہے لیلدنیا تو حاطل حاصل نہیں کر رہے علم کا مقصد وہ نہیں ہے تعلمنا العلم لیلدنیا فَعَبَلْعِلْمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ علم نے کیا کیا دسوئے کیا علم نے بولا نہیں مجھے تم حاصل کری نہیں سکتے مگر للہیت ہوگی للہیت کے ساتھ حاصل کر سکتے علم علم انکار کر دیا مگر مگر کیا شرط رکھ علم ہے ان یکون کی وہ اللہ اللہ کے لئے ہو یہ کہا ہے شیخ سلیمان الرحیلی جو ٹیچر ہے مدینہ انیورسٹی میں بہت سارے لوگ کلکتہ سے اور بہت انڈیا سے جاتے ہیں پڑھنے کے لئے بہت پورا دنیا برسے بھی دیتے ہیں اللہ صدواللہ ملوک علم سیکھنا سیکھانا آسان کر اللہ ہمارے گناہ کی مقفرت کرے آمین یا رب العالمين سبحان اکل اللہ بحمد اشہد واللہ الہ الہ استغفر وعطوب الیک